نمشکار میں ڈاکٹر ڈیکی سیم چیز سپیشلسٹ چندن ہسپلی اور آج میں بات کروں گا نیمونیا کے بارے میں جیسا آپ سب کو پتا ہے بارہ نومبر کو ہم لوگ بولڈ نیمونیا ڈے بناتی ہیں اور یہ اس لئے منائے جاتا ہے جس سے کی عام جنتہ میں نیمونیا کے بارے میں جو اویڈنیس ہے وہ پڑھے اور سرکار کو دھیان بھی ہم آکرشت کریں اس پرابلم کی طرف جو کی قریب قریب 2019 میں 25 لاکھ لوگ اس کی وجہ سے مرے تھے اور جس میں کی 7 لاکھ بچے تھے اور کوویڈ تاسدی کے دوران جو یہ ایسٹیمنٹس ہیں وہ قریب 60 لاکھ کے آراؤنڈ ہیں کہ 60 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی نیمونیا کی وجہ سے نیمونیا کے جو برمک سمٹمز ہیں وہ خانسی آنا تیج بخار آنا سینے میں ایک طرف کسی طرف درد ہونا خانسی میں پیلے رب کا بلگم آنا اگر یہ دو یا تین چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو اس پیشنٹ میں ہم نیمونیا سسپیکٹ کرتے ہیں نیمونیا اگر بچوں میں ہوتا ہے یا 65 لگوں میں ہوتا ہے تو ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان میں جو ہے کامپلیکیشنز کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں نیمونیا کا جو سب سے امپورٹنٹ سمہ ہے سال میں جب ہوتا ہے وہ ونٹر سیزن ہے کہ ونٹر سیزن میں نیمونیا کی کیسز زیادہ دیکھی گئے ہیں کچھ ویکسینز آتی ہیں جن سے نیمونیا کا بچاہ کر سکتے ہیں عموماً کئی بار شروع وائرل انفیکشن سے ہوتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈری انفیکشن ہو جاتا ہے اور اور وہ جو ہے آگے پیشنٹس کو کامپلیکیٹ کر دیتا ہے اور جس سے پیشنٹس کو آئی سیو کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہسپیٹل میں جو ہے ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کئی بار سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس بار بارہ نومبر کو ہم سب مل کر اس گھاتک بیماری کے بارے میں جانیں سمجھیں اس کو ایک اس اندیش کو لوگوں تک پہنچائیں جس سے کی وہ سمجھیں کی نیمونیا کیا ہے اور انٹیبائٹک کا سیون صرف اور صرف ڈاکٹر کی کہنے پہ کریں خود سے نہیں کریں کیونکہ اگر آپ انٹیبائٹک کا سیون خود سے کرتے رہتے ہیں بینا ڈاکٹر کی ایڈوائز کی اور بار بار کرتے ہیں تو آگے آنے والے ٹائم میں اگر آپ کو انفیکشن ہوتا ہے وہ ڈرگ ریزسٹنٹ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس بہت لیمونیا ڈے پہ ہم دو پرانو لیتے ہیں ایک یہ کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی سکسٹی فائی بیئر سے زیادہ کی ایج کا ویکتی ہے تو ہم اس کو لیمونیا کا ویکسیلیشن لگوائیں گے اور دوسرا کہ ہم انٹیبائٹک کا سیمت بینا ڈاکٹر کی سلا کے نہیں کریں گے ہنے والے